کیا آپ کو پتا ہے کہ سائنس کے حساب سے ہم وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں ہر سیکنڈ کے ساتھ فیوچر کی طرف لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم پچھلے وقت یا مستقبل کے کسی اور لمحے میں واپس جا سکتے ہیں جی ہاں دوستو تو ایسا بالکل ممکن ہے سائنس کے مطابق ہم ٹائم ٹرائول میں موف کر سکتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے تو وقت اس کے لیے سلو ہو جاتا ہے اور اگر انسان کوئی ایسا روکٹ بنائے جس کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہو تو وہ ٹائم ٹرائول میں موف کر سکتا ہے جیسے رات کو جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں دراصل وہ ستارے ہزاروں سال پہلے کے ہوتے ہیں کیونکہ ان ستاروں کی روشنی کو ہمارے پاس پونٹے پونٹے ملین آف یئر لگ جاتے ہیں اس وجہ سے وہ ملین سال پہلے کے ستارے ہمیں اپنی زمین پر نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ حقیقت میں کہیں سال پہلے ختم ہو چکے ہوں اور اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے سفر کر کے ان ستاروں کی طرف جائیں تو وہ ستارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کا پاس دیکھ سکتے ہیں یا ہم ان ستاروں کی طرف پہنچ کر اپنی زمین کا ماضی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دوستو اگر ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں بہت سی انڈیریکٹلی ٹائم ٹریول کے واقعات نظر آتے ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب اللہ نے ان کو زندہ اسمان پر اٹھا لیا اس میں ایک طرح کا وقت کا رکھ جانا دکھایا گیا ہے اور ان کی زندگی دنیا کے لحاظ سے پاس ہو چکی ہے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپس آئیں گے تو ان کی اے 33 یئر سے دوبارہ شروع ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہم وقت میں رہ رہے ہیں اور ہم وقت کے اندر یا باہر جا سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ہندو کہانیوں میں وشنو پارونا میں ایک راجہ ریواتا کا قدمی کا ذکر ہے جو سورد جاتے ہیں تاکہ وہ برما جو زندگی کا کریٹر ہے اس سے مل سکیں جب وہ واپس زمین پر آتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ بہت سال گزر چکے ہیں اور جو لوگ پہلے ان کے ساتھ تھے وہ اب زندہ نہیں ہیں یہ کہانی ٹائم ٹریول کے کنسپٹ کو ریلیٹ کرتے ہوئے یہ دکھاتی ہے کہ ٹائم کا پرسیپشن الگ ہو سکتا ہے اسپیشلی اگر آپ ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں وقت الگ طریقے سے گزرتا ہے جیسے سوارگ یا ہیون اگر ہم سائنس کے حوالے سے دیکھیں تو آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق فقط ایک ریلیٹیو چیز ہے مطلب اگر ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں گراویٹیشنل یا سپیڈ کا فرق ہو تو ہمارے لیے وقت الگ طریقے سے گزر سکتا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کچھ لوگ شبہ مراج کے واقعے کو بھی ٹائم ٹریول سے ریلیٹ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے جاروشلیم بیت المقدس اور پھر وہاں سے اسمان کی طرف لے جا کر اپنے حضور پیش کیا اس سفر کو ہم ایک طرح سے ٹائم ٹریول سمجھ سکتے ہیں کیونکہ دنیا کے اعتبار سے ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آگئے اس وقت دوستو کونٹم ٹائم ٹریول پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کونٹم ٹائم ٹریول ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کونٹم میکنزم پر بیسٹ ہے کونٹم میکنزم ایک سائنس کا حصہ ہے جو بہت چھوٹی چیزوں جیسے ایٹمز اور پارٹیکلز کے بہیوئر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے سائنٹیز کا خیال ہے کہ اگر ہم کونٹم پارٹیکلز کو ایک سپیشل طریقے سے منپلیٹ کریں تو شاید ہم ٹائم کے کچھ حد تک ریورس کر سکتے ہیں اگر ہم سمپل طریقے سے سمجھیں تو یہ ایسے ہے جیسے ایک گیم کھلتے ہوئے ہم اپنی پرانی غلطی کو انڈو کر لیتے ہیں لیکن یہ صرف کونٹم پارٹیکلز کے لیول پر ہوتا ہے کونٹم پارٹیکلز ایسی چیزیں ہیں جو ایک وقت میں کہیں جگہ پر ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے سے جڑ کر کام کرتی ہیں سائنٹیز نے کچھ ایکسپیرمنٹ کیا ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر دو کونٹم پارٹیکلز ایک دوسرے سے جڑے ہوں تھیوریٹیکلز اگر ہم ان پارٹیکلز کے بیہیوئر کو سمجھ لیں تو شاید ہم ٹائم کو ریوارس کر سکیں یا پھر ہم اپنے پرانے فیصلے بدل سکیں لیکن یہ سب تھیوریٹیکلز ہے اور ابھی تک اس طرح کا ٹائم ٹریول صرف سائنس ٹریکشن میں ہوتا ہے اور ریال لائف میں ایسے ایکسپیرمنٹ صرف کونٹم لیول تک ہی لیمٹیڈ ہے کیمبری یونیورسٹی کے ریسرچر نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا جس میں کونٹم انٹیگلیمنٹ کا یوز کر کے ٹائم کو منیپلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس ایکسپیرمنٹ میں ریسرچر نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر ہم ٹائم کو کنٹرول کر سکیں تو ہم اپنے پرانے ریسیجن یا ایکشن کو بدل کر بہتر ریزلٹ پاسکتے ہیں مان لو اگر آپ کو کسی پرانے فائننشیل ریسیجن کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہو تو یہ سیمولیشن یہ دکھاتی ہے کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کر پائیں تو آپ اپنی پرانی خلطی صدار کر اچھا نتیجہ پا سکتے ہیں لیکن یہ ٹائم ٹریول نہیں ہے یہ صرف ایک سیمولیشن ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ اگر ہم کونٹم پارٹیکل کو منیپلیٹ کر سکیں تو ہم اپنے پرانے ایکشن میں کچھ بیکورٹ چینجز کر سکتے ہیں اس طرح کا ٹائم ٹریول ابھی تک پوسیبل نہیں ہے لیکن کونٹم میکنیزم کے ذریعے اس ٹائم کی چینجز کے پروٹینشل پر کام ہو رہا ہے ان چھوٹ یہ ایک طرح کا ایکسپریمنٹ ہے جو ٹائم کو منیپلیٹ کرنے کا ایک ٹھوریٹیکل طریقہ دکھاتی ہے لیکن یہ ابھی تک پریکٹیکل لیول پر نہیں ہو سکتا اس سے ریلیٹ موویز بہت سی ریلیز ہو چکی ہیں جیسے کہ انٹر سٹیلر، دی ٹائم مشین، پری ڈیسٹینیشن وغیرہ اور دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علمے ایک پرسنٹ بھی اضافہ ہوا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کومنٹ اور چینل کو سبکرائب لازمی کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں